موسیقی موسیقی اگر تم اتنے گرم نہ ہوتے اتنا نہ چمکتے تو لوگ پسینے میں نہ ڈھوپتے اور سب کچھ ٹھیک ہوتا سورج اترا کر بولا میری شوائیں تو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہیں دھوپ میں لوگ سمندر کنارے گھومنے جاتے ہیں اور تو اور کپڑے بھی جلدی سے سوک جاتے ہیں سارا موسم بادل نے خراب کر رکھا ہے کالی گھٹا بن کر چھا جاتا ہے اور بارش کر کے سب کچھ گیلا کر دیتا ہے بادل نے جھڑک کر کہا کیا تم نے دیکھا نہیں بارش میں بچے کس طرح کھیلتے ہیں لوگ میرا مزا لینے کیلئے پکوڑے اور مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں پھر دیز ہوا کا جھوکا اپنے ساتھ بادل لے جاتا ہے اور سارا مزا کر دیتا ہے ہوا نے جھٹ کہا تم کیا جانو میری اہمیاں میرے ہی بل پر پھول کھلتے ہیں باغات مہکتے ہیں اور پرندے اڑتے ہیں تینوں یوں ہی آپس میں لڑنے لگے لڑتے لڑتے یہ تیہ ہوا کہ آج مقابلہ ہو ہی جائے کہ کون زیادہ اچھا ہے پہلی باری سورج کی آئی سورج اپنے اروج پر آیا اور آگ کا گولہ بن کر زور سے چمکا ارے یہ کیا نیچے دیکھا تو لوگ پسینے میں ڈوب رہے تھے کوئی تھنڈے پانی کی تلاش میں تھا کوئی کلفی کے لیے ترس رہا تھا ہوا نے ہستے ہوئے کہا ہٹو اب میری باری ہے شائیں شائیں کر کے ایسی تیز ہوا چلی کہ کہیں پر دھول ہونے لگی اور کسی کی ٹوپی دور جا گری یہ دیکھ کر بادل بولا تم دھونوں سے نہیں ہوگا اب دیکھو میرا کمال جھٹ سے کالی گھٹا چھائی پھجلی کڑکی اور ٹیپ ٹیپ بارش برسنے لگی لوگ دوڑے فسلے اور گھروں کے اندر بھاگ گئے یہ منظر دیکھ کر سورج بادل اور ہوا تینوں اداس ہو کر خاموشی سے بیٹھ گئے اتنے میں انہیں زمین سے دھیمی اسی آواز آئیں کتنا دلکش سما ہوتا اگر ہلکی اسی دھوپ ہوتی سفید بادل جھائے ہوتے پر دھیرے سے ہوا چلتی یہ سن کر سورج بادل اور ہوا کو خیال آیا کہ وہ تینوں مل کر موسم کو خوشگوار بنا سکتے ہیں یہ سوچ کر تینوں نے فوراں دوستی کر لی میرا بھی یہی خیال ہے لڑائی ڈھگڑے سے موسم ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے اگر آپ کو لگتے ہیں ہماری کہانیاں اچھی اور آپ سنا چاہتے ہیں اور نئی نئی مزیدار کہانیاں تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا سبسکرائب کا بٹن کلک کیجئے